بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ میرے سامنے ہے میں اس کو مزے لے لے کر کھاتا ہوں اور پھر سفر کا آغاز کرتا ہوں ویسے سفر شروع کرنے سے پہلے اگر اس طرح کا بڑا ہی مزے دار سا لنچ آپ کے سامنے ہو اس کو کھا کر پیٹ پھر لیا جائے تو راستے میں کوئی ہر بڑا ہڈ نہیں ہوتی اور سفر جو ہے وہ بڑا ہی اچھا گزرتا ہے محول بھی اگر ایسا ہو کہ اوپر سے دھوپ نکلی ہو اور دھوپ نے تو کمال کر دیا ہو بلکہ کمال جو ہے وہ کملہ ہو کر آگے پیچھے مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں کیا کھا رہا ہوں برحال لنچ میں نے کر لیا ہے اور میں چل پڑا ہوں اے تھرٹی ایٹ کی طرف جو سیدھی جاتی ہے برمنگم ٹاؤن کی طرف اور ایکچلی اگر برمنگم ٹاؤن میں جانا ہو تو سب سے بہترین رستہ جو ہے وہ یہ اے تھرٹی ایٹ کا ہے آپ اس کو جب استعمال کریں گے تو آپ یقین سیدھے برمنگم پہنچ جائے گے آج کی خاص بات تو یہی ہے کہ دھوپ بڑی تیز دکھی ہے اور دھوپ میں بیٹھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے ویٹامین ڈی جو ہے وہ پوری ہو جاتی ہے اور آپ کا امیون سسٹم بھی جو ہے وہ کافی پیتر ہو جاتا ہے اور جب آپ کا امیون سسٹم پیتر ہوتا ہے تو آپ بہت ساری بیماریوں کا مقابلہ بڑی آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں بیران سفر جنو جاری ہے یہاں سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی سمر کے دن آگئے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اندر کافی تیزی کے ساتھ ہی تچلائے ہوا ہے تاکہ مجھے یہ باہر والے ویدر کا احساس ہوتا رہے تو یوں اب ہم چل پڑے ہیں برمنگم کی جانب برمنگم کی ایک اور بھی خوبی ہے کہ یہاں پر نئی بیلڈنگز کے ساتھ ساتھ بہت ساری پرانی امارتیں بھی موجود ہیں جو دیکھنے میں قابل دید ہیں تو یہ جو بسٹر روڈ ہے یہ بالکل مین ٹاؤن کے اندر سے گزرہی ہے آپ نے اگر اس برمنگم ٹاؤن میں جانا ہو تو یہاں سے آپ کو لیفٹ نکل کر راؤنڈ بورڈ سے گھن کر ٹاؤن کے اندر جانا ہوگا لیکن اگر اس دوران میں اگر آپ بھول گئے اور سیدھے ہی جاتے رہے تو پھر آپ اس ٹاؤن کو مس کر جائیں گے یہ رستہ جو ہے سیدھا پھر برٹن ڈرپی اور سیدھا ایم ون کے ساتھ ملا دے گا اور وہ بائن جانے اوپر جو ہے وہ برمنگم کی لائی بریری ہے جو بڑی مشہور و معروف تھی اور ہم یہ نیچے اے ٹرٹی ایٹ کے ٹرنل کے اندر داخل ہو گئے ہیں اور اوپر جو ہے وہ سارا برمنگم شہر جو ہے آباد ہے اور ایسے لگ رہا ہے جب ہم کہیں دن دھیارے میں ہی رات کے اندیرے میں داخل ہو گئے ہوں یہ اچھی خاصی لمبی سرنگ ہے یہاں سے جاتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہو رہتا کہ ہم برمنگم پہ رہے ہیں بھائی اور اوپر تو دنیا آ جا رہی ہے اور ہم بیچے سے اس کو پائی پاس کرتے جا رہے ہیں چونکہ یہ ایک لمبی سرنگ ہے اور لگتا ہے کہ ابھی ختم ہونے والی ہے لیکن یہ جو دیرہ اجالہ کا گیم ہے اس سے تھوڑا سا خیال آتا ہے کہ جلدی ہم باہر نکلائیں گے اور جو ہی باہر آتے ہیں تو یہ منظر ہے اور لگتا ہے کہ واپس دنیا میں آ گئے ہیں اور وہی دوب وہی آسمان اور وہی حضورتی آپ کے سامنے ہے یہاں سے میں لیفٹ دے رہا ہوں چھوڑ رہا ہوں اے تھرٹی ایٹ کو ورنہ بہت آگے چلا جاؤں گا اور اس طرح کی ایک اور سرنگ میں سے قدرتا ہوا بائے نکل جاؤں گا تو یہ تھا میرا آج کا بلوگ لگتا ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو پلیز اسے لائک بھی کیجئے گا شیئر بھی کرتے ہیں اگر کرسکیں تو ہاں لیکن ان سب چیزوں سے زیادہ ضروری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنا خیار رکھئے گا اور اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیار رکھئے گا اللہ نکے بات موسیقی